شعبہ تعلیم کا استحقام ملک و قوم کے شاندار مستقبل کی زمانت ہے لیکن پھیرہ میں جنازہ گاہ کی حدود میں واقع ہے اسکول ملکی ترقی کے دعوے کرنے والے حکمرانوں کے لیے لمحے فکریہ ہے دیکھنا ہے نمائندہ نیوزمن محمد جعوید پرنس کی خصوصی ریپورٹ محمد جعوید پرنس کی خصوصی ریپورٹ علم انسان کو بامے روج پر پچھا دیتا ہے کورہ ایرد پر پسنے والی وہ تمام قوتیں جنہوں نے ہفتہ فلاک پر کمندر ڈالی اور چاند ستاروں کو زمین سناشت کیا ان کے ہاتھوں میں علم کی شما اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ تسخیر کائنات کی اندھیروں کو علم کی شما کے بغیر زوفشہ نہیں کیا جا سکتا بھیرہ میں تعلیمی داروں کی حالتانہ گفتہ بے ہے اکثر سکولوں کو پاس تو سرے سے اپنی عمارتیں ہی نہیں آئیے چلتے ہیں گورنمنٹ پرامر سکول نمبر دو میں جو ایک قبرستان کی عمارت جنازگاہ میں کام کر رہا ہے میں سکول کا حرماتر ہوں یہ جو سکول ہے جنازگاہ میں کیم ہے اور سکول جو جنازگاہ جگہ چال رہا ہے اس سے پہلے ہم گلیوں میں مالوں میں قبرستان میں یا مسجد میں بیٹھتے تھے جنازگاہ میں آ کر پناہ لی ہے آخر میں لیکن وہاں پر اس جگہ بھی کافی برابلم ہے بچوں کے لیے پانی نہیں ہے لیٹین نہیں ہے بیٹھنے کی جگہ صحیح نہیں ہے بجلی جو ہم نے لگوائی ہے بھی اپنی مدد آپ کے تحقیق لگوائی ہے اس طرح اور بھی فرنیچر نہیں ہے بچوں کے لیے ایک کمرہ ہے جو کہ ناکافی ہے برامدہ ہے وہ بھی چھوٹا ہے گرونڈ نہیں ہے بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے جگہ کسی قسم کی اندر سہولت ہے اہی نہیں ہے میرا نام محمد بابا رہا ہے ہمیں پھرنے کے لیے کوئی عمارت نہیں ہے ہم تفیق وقت قبرستان میں کھیلتے ہیں اس لیے میرا وزیریات ان سے درخواست ہے کہ ہمیں ہمارے سکول کو اچھا بنائے ہو رہا ہے سکول میں نمارت نہیں ہے ہم جنازے کو دیتے ہیں ایک بڑا جنازہ گلہ ہے جنازہ پڑینار کے لیے مجھے بٹھائی ہوگی قبرستان ہے گورنمنٹ نے چاہیدہ اب اتحوش کر کے سکول میں نال ہی جگہ ہے کمیٹی ری وہ تک دست بارہ مرلے کمیٹی ری جگہ ہے بہت بھی پشنی تحمیر کی جگہ ہے اگر ہم نے پاکستان میں تعلیم کی شما گھر کا روشن کرنی ہے تو ہمیں بنیادی حضامات کرنے ہوں گے جس سے زیادہ زیادہ مرتبہ نتاج آسل کی جاتے ہیں کامرامین محمد ارشن کے ساتھ ہمج جاوید پرینٹ نیو دواندھے ہیں